اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی اور آج کے بلوگ میں آپ کا ویلکم ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور آج سال کا آخری دن ہے اگر میری طرف سے آپ کو کوئی بات بوئی لگی ہو تو میں دل سے آپ سے معذر چاہتی ہوں تو آج کے بلوگ میں یہ ہے کر کے بلوگ میں میں نے آپ کو چکن کباب بنانا سکھایا تھا تو میں نے سوچا کہ آج کا جو بلوگ ہے آج کے بلوگ میں میں آج آپ کو آلو گوشت بنانا سکھاتی ہوں جو بہت زیادہ دلیشیس قسم کا بنتا ہے اور بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو دیسی بلوگ کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کمنٹس کیا کریں اور جو نئے آنے والی اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو بیل آئیکن کو پریس کیا کریں اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیں اب ہم اپنے ویڈیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ کڑائی لیں گے کڑائی میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے ون ٹیبل سپون سابس زیرہ ایڈ کریں گے یہ مکس مسائل ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں ہم لوگوں کون کون سے مسائلے ایڈ کیا ہیں سابس زیرہ ہے سونف ہے جوائن ہے کلونجی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے ساف کر کے پھر آپ ایک بوٹل میں گٹھا کر کے راکھ لے جیے تو پھر آئل یہ آپ اپنے سالمٹ ڈالت اس سے لذت بہت زیادہ اچھی آتی ہے اب ہم اس میں ایک قدر ہم لوگوں نے پیاز پیا تھا اس کو سلائس میں کاٹ لیں اور پھر آپ اس کو آئل میں ایڈ کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سابس زیرہ کی خوشبور بہت پیاری ہوتی ہے ان تمام جو آپ الاغ الاغ ہر ایک چیزیں تو اگر آپ الاغ الاغ جو چیزیں ڈالیں گے تو اسی طرح آپ ایک جگہ پر مکس کر کے رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہوگی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیرہ جو ہے وہ مٹاپے کو کم کرتا ہے تو اس کا استعمال جو ہے آپ اپنے کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کیجئے اور آلو گوش میں جو ہے وہ آلو اور آلو گوش میں آلو اور گوش جو تھا وہ ہم لوگوں نے پہلے بوائل کر لیا تھا تو اب ہم اس میں جو ہے ساز میرچ ایٹ کر رہے ہیں تین سے چاہدہ جو ہے وہ ساز میرچ ہم لوگوں نے اس میں لیا اس کو آپ لوگ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا سلائس میں کٹ لیجئے میں نے سوچا کہ یہ دو دن جو ہے وہ میں آپ کو اچھی چی ریسپیز بنانا سکھا ہوں تو اس لیے جو میرا کل کا ویلوگ تھا وہ بھی ریسپی کے حوالے سے تھا جو آج کا ویلوگ ہے وہ بھی ریسپی کے حوالے سے ہے اب جو ہے ہم اس میں تین ادر ٹماٹر ایٹ کر رہے ہیں وہ بھی سلائس میں کٹے ہوئے اب جو ہے ہم اس میں ون ٹیبل سپور ادھر کلیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اب آپ نے ٹماٹروں کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے تو کل کی ریسپی کے بارے میں بھی آپ کو وہ ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور آج آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو لازمی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر اب ویڈیوز کو سٹارٹ سے لے کے آن تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک انگریڈیوز کا پاتھ جائیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈیوز شامل لیں اگر آپ ویڈیوز آگیا کی کر کے دیکھیں گے آپ کو ریسپی کا پتہ نہیں چلے گا اور ریسپی کو شیئر کیجئے تاکہ ان ریسپی سے کچھ نہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی سیکھ لے اب ہم اس کو بھوننے تک تھوڑی دیر چھوڑیں گی تو جب یہ بھون جائے تو پھر ہم آپ سے آکے دوبارہ ملتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں کہ ٹماٹروں کی جو بنائی ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ہارف ٹیپر سپونس میں جو ہے نمک ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے پانی بیٹ میں تب ایڈ کیا ہے کہ اس میں جو مسالیں ہیں ایک تو وہ جلیں گے نہیں اور دوسرا وہ مکس اچھے سے ہوں گے ہارف ٹیپر سپونس میں ہلدی ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیپر سپونس میں سرک مرچ تمام مسالے آپ نے ایڈ کر کے تو پھر ایک ایک مسالہ ڈالیں گے اس میں چمچ چھلاتے رہیں گے ون ٹیپر سپونس میں دھنیا ون اینڈ ٹیپر سپونس دھنیا ساتھ کالی مرچ ہارف ٹیپر سپون اور ہارف ٹیپر سپونس میں پساوہ زیرہ ماشاءاللہ سے آپ مسالے کا کلر دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے سرک سک اس کا کلر ہے جی ویورز ہارف ٹیپر سپونس میں دھنیا ہارف ٹیپر سپونس میں دھنیا مہا جی نے آلو اور جو گوشت اور آلو کو اور پیاس کو جو تھا وہ بوائل کر لیا تھا تو اس میں دیکھیں اب مہا جی نے امی جی نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہیں وہ یہ بھی جو ہے ہمارے گھر کی ریسپی ہے جو ہم جتنی بھی اس بلوک میں آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کی گھرے لوگ ریسپیز ہوتی ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوگ دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے لال لال جو ہے وہ آلو گوشت ہیں تو دیکھ کر اتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کا لوگ تو آپ سوچیں کہ کھانے میں جو ہے وہ کتنا ہی پیارا یہ سالن ہوگا تو آپ لوگ ضرور اس بلوک کو شیئر کیجئے گا اور ریسپی کو سٹارٹ سے لے کے آن تک ضرور دیکھئے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیکھئے گا اب جو ہے ہم اس میں اس کی یکھنی آئٹ کر رہے ہیں جی وی ورز ایک لیٹر جو ہے اب اس میں پانی آئٹ کی ہے ہم لوگوں نے جو اس کی یکھنی تھی تو اب ہم اس کو جو ہے وہ دم پر رکھیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد جو ہے ہم دوبارہ ویلاک میں ملتے ہیں جی یہ دیکھئے کہ ٹین منٹ جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اور جو یکھنی تھی اس کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب جو ہے اس کی فلیم کو آف کریں گے اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ تھوڑی سی سب دھنیا ایٹ کریں گے اب جو ہے اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے کہ ڈش آؤٹ ہو چکا ہے اس کے آپ فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے جو فائنل لک ہے وہ کتنی پیاری آئی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ویلاک ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آج کا ویلاک آپ سٹار سے لے کے آنے تک ضرور دیکھیں کہ آج کی رسپی جو تھی ہے وہ بہت زیادہ ڈلیشیٹ اور مزیدار قسم کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور ہمارے نیکسٹ ویلاک تک اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا